اسرائیل کی نانت سے غزہ پر بیشیانہ بمبادی جاری ہے حملوں کے باعث رہائشی امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی کشیدی کی وجہ سے جرمنی نے اپنے پانچ ہزار شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کا حکم دے دیا تازہ کاروائیوں میں غزہ پر ہزاروں ٹن بارود گرا دیا گیا امارتیں ہسپتال سکول کچھ بھی نہ چھوڑا بندرگاہ پر ماہیگیروں کی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے قابض افواز کی ایک ہفتے سے جاری بربریت کے نتیجے میں شہید فلسطینی بھائیوں کی تداوت پندرہ سو سے تجاوز کر گئی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج ملک بھر میں یومیں طوفان القسام بنانے اور کل پشاور میں ہونے بعد بھی مفتی محمود کانفرنس کو بھی فلسطینی بھائیوں کے حق میں بڑے مظاہرے میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سرزمین فلسطین پر آس بڑا کچھ ہے فلسطینی بچے بڑے خواتین اور عام شہریوں پر بمباری کی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تل پشاور میں ہونے والی مفتی محمود کانفرنس اب فلسطینیوں کے حق میں بہت بڑے مظاہرے کی شکل اختیار کرے گی قائد مسلم لکنون اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف 21 اکٹوبر کو لہور پہنچیں گے ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف 21 اکٹوبر کو دن 12 بجے لہور ایرپورٹ پر لینڈ کریں گے امید پاکستان تیارہ نواز شریف کو لے کر یو اے ای سے روانہ ہوگا خصوصی پرواز میں 1502 افراد سوار ہوں گے نواز شریف کے ہمراہ پارٹی کارکنان اور صحافی بھی پاکستان پانچنگے قائد مسلم لکنون نواز شریف اسپک جدہ میں موجود ہیں انہوں نے گزشتہ روز عمرے کی صادت بھی حاصل کی ہے پاکستان معیشی بحالی کے سفر پر گامزن ہونے لگا جس کی شرعہ نمو میں بھی تیزی آ رہی ہے ملکوں کی ترقی کا دار و مدار ان کی مضبوط معیشت پر ہوتا ہے اسکری قیادت اور بیگر حکومتی حکمرانوں کی انتھک کوششوں اور محنت کے سمراؤں ترونما ہو رہے ہیں مالی سال دوہزار چوبیس کے لیے شرعہ نمو 3.5 فیصد تک بہتر ہو گئی سال دوہزار تئیس کے لیے یہ شرعہ صفر اشارہ تین تھی اگست دوہزار تئیس تک پاور جنریشن میں چودہ فیصد دیزل سیل میں گیارہ فیصد اور پیٹرول سیل میں آج فیصد سے زائد اضافہ دیکھا گیا ہے سیمنٹ سیل میں پنٹالیس، یوریا سیل میں انچاس اور آٹو سیل میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے پاکستان طریقہ انصاف کو لیبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ڈی سی آفیس کی جانب سے پیچے آئے کی جرخواس پر جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا گیا عدالت میں جمع کروا گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئے کی جرخواس کے بعد دیس اکتوبر کو تمام اداروں کا اجلاس ہوا ناؤ مائی کو پی ٹی آئے ورکرز اور لیڈرز نے اتجاز کے دوران توڑ پور اور جلاؤ گھراؤ کیا موسیقی پنجاب بھر میں اساتزہ لیو ان کیشمنٹ اور سرکاری سکولوں کی نجکاری کے خلاف سراپا اتجاز ہیں جبکہ پولس نے کریک ڈاؤن کرتے کوئے معتادت اساتزہ کو گرفتار بھی کر لیا پولس نے لاہور میں اتجاز کرنے والے سو سے زائد اساتزہ اور سرکاری ملازمین کو گرفتار کر لیا جبکہ فیصل آباد میں مظاہرین نے پولس پر پکراؤ کیا جس کے بعد پولس نے ہوای فائرنگ اور شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کیا گجناوالا گجرات بھاول پر بھاول نگر اور میاں چلوں میں بھی اساتزہ کی جانت سے اتجازی مظاہرے کیے گئے جبکہ حافظ آباد میں اساتزہ کے ہمراہ طالبین بھی سرکوں پر نکل آئے بجلی چوروں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کے دوران مقدمات کا اندراز اور گرفتاریوں کے بعد بجلی چوری کے خلاف بارہ ہزار سات سو اٹھ سو اٹھتر مقدمات درج کیے گئے روپائے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے آج انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے تین پیسے سستا ہونے کے بعد دو سو ستتر روپے پچپن پیسے کا ہو گیا گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھتر روپے اٹھاون پیسے کا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آج بھی مصبت رجحان ہے اور کورٹ ادو میں تیز رفتار کار سڑک کنارے کھڑے ٹرالے سے چکرا گئی جس کے نتیجے میں پانچ افراد جامبہ ہو گئے ہیں افسوسناک حادثہ کوٹ ادو کے علاقے نور شاہ تلائی روڈ کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار کار اندیرہ ہونے کی وجہ سے سڑک کے کنارے کھڑے خراب ٹرالے سے جا تکرائی تصادم اس قدر شدید تھا کہ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں موسیقی 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 ویلکم بیک بولٹن کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ویشیانہ بمباری جاری ہے حملوں کے باعث رہائشی امارت ملوے کا دھیر بن گئی خوشیدگی کی وجہ سے جرمنی نے اپنے پانچ ہزار شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کا حکم دے دیا تازہ کاروائیوں میں غزہ پر ہزاروں تن بارود بھی گراہ کیا گیا ہے امارتیں ہسپتال سکول کچھ بھی نہ چھوڑا بندرگاہ پر ماہیگیروں کی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا قابض افواج کی ایک ہفتے سے جاری بربریت کے نتیزے میں شہید فلسطینیوں کی تدات پندرہ سو ہو گئی جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تدات شامل ہے جبکہ چھ ہزار سے زائد زخمی اور تین لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے اسرائیل نے غزہ پر فیضائی بمباری کے باعت زمینی حملوں کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ پر ٹینکوں کے ذریعے چڑھائی کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اس حوالے سے شمالی سرحدی علاقوں پر جدید ٹینک اور فوجی دستے تائنات کر دیئے گئے جبکہ لاکھوں فوجیوں کو بھی غزہ کی سرحد پر جمع کر دیا گیا ہے ہماس سے لڑائی کے باوجود مغربی کنارے پر بھی اسرائیلی فوجیوں نے دو فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا جبکہ مقبوضہ بیت المقدس اور کلنڈیا کے مہاجر کیمپوں پر چھاپے مار کر نہتے فلسطینیوں کو حراست میں لے گیا ہے تائیب اور تشدد پی کیا گیا دوسری جانب ہماس کی طرف سے بھی اسرائیل کی حملوں پر جوابی کاروائیاں جاری ہیں ہماس کی القسام برگیڈ نے پلسطینی سرحد کے قریب اسرائیلی علاقوں میں چھاپا مار کاروائیاں شروع کرتی ہیں جبکہ جسور کے مقام پر گھمسان کی لڑائی ہوئی ہماس کے حملوں میں حالات اسرائیلیوں کی تضاد تیرم سو سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ تین ہزار سے زائد زخمی ہیں حملوں میں ایک سو بائس امریکی اور ایک سو اٹھاسی اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق بھی ہوئی ہے یا لبیب سمیت بیگر شہروں میں کئی اہداف کو بھی نقصان پہنچا ہے ہماس کے سربراہ اسماعیل ہانیا نے کہا ہے اسرائیل کے زمینی حملوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے جنگجو پوری طرح لڑھ ہیں اسرائیل کو موت اور جواب دیا جائے گا فلسطین کوئی باغ نہیں جائیں اسرائیلی فورسز کو گلکم کیا جائے اردن اور لبنان میں ہزاروں افراد ہمارے ساتھ کھڑے ہیں زمیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے آج ملک بھر میں یومِ طفان القصہ بنانے اور کل پشاور میں ہونے والی مفتی محمود کانفرنس کو بھی فلسطینی بھائیوں کے حق میں بڑے مظاہرے میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ سرزمین فلسطین پر آگ بڑک اٹھی ہے فلسطینی بچے بورے خواتین اور آم شہریوں پر بمباری کی جا رہی ہے مکانات پانی پینے کے زخائر اور ہسپتالوں پر بھی بمباری ہو رہی ہے ہر مسلمان اپنے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو کر ان کے موقف کو تقویر دے سربراہ زمیت علماء اسلام فضل الرحمن نے کہا کہ مسلم حکمران اپنے موقف سے ابحام نکال کر واضح کریں کہ اپنے فلسطینی بھائیوں اور ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں مسلم حکمران ان کے کھانے پینے اور رہائش کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل بھروے کر لیں مولانا فضل الرحمن نے مزید کہا کہ اسرائیل بیشی اور درندے کا کردار ادا کر رہا ہے پچھتر سال سے عرب زمین پر قابض ہے پلسطینی ازادی کی جنگ لڑھیں ہیں یہ ایک جائز جنگ ہے لیکن امریکہ اور یورپ انسانی حقوق کو پامال ہوتے ہوئے تماشا دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ انسانی حقوق کے قاتل کو سپورٹ دے رہے ہیں نماز جمع کے بعد جلی ہیٹ کوارٹس پر مظاہرے کیے جائیں یوم توفانل کے ساپر قوم باہر نکلے اور فلسطینی بھائیوں کو یقین دلائے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں اجازت ملی تو مسلم جوان محافظ پر جانے کیلئے بھی تیار ہوں گے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ کلپ شاور میں ہونے والی مفتی محمود کونفنس اپ فلسطینیوں کے حق میں بہت بڑے مظاہرے کی شکل اختیار کریں گی قائد مسلم لی قنون اور سابق وزیراعظم یا نواز شریف 21 اکٹوبر کو لہور پہنچیں گے ذراعہ کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف 21 اکٹوبر کو دن بارہ بجل ہور ائرپورٹ پر لانڈ کریں گے امید پاکستان تیارہ نواز شریف کو لے کر یو اے ای سے روانہ ہوگا خصوصی پرواز میں 192 افراد سوار ہوں گے نواز شریف کے ہمراہ پاتی کر کنان اور صحافی بھی پاکستان پہنچیں گے قائد مسلم لی قنون نواز شریف اسبق جدہ میں موجود ہیں انہوں نے گزشتہ روز عمرے کی سعادت بھی حاصل کی نواز شریف جدہ میں شاہی خاندان کے اہم عرقین سے بھی ملاقاتیں کریں گے پاکستان مویش شریف حالی کے سفر پر گامزن ہونے لگا ہے جس کی شرح نمو میں بھی بہتری آ رہی ہے ملکوں کی ترقی کا درومدار ان کی مضبوط معیشت پر ہوتا ہے اسکری قیادت اور دیگر حکومتی حکمرانوں کی انتھک کوششوں اور محنت کے سمرات رونما ہو رہے ہیں مالی سال دوہزار چوبیس کے لیے چارہ نمو تین اشاریہ پانک فیصد تک بہتر ہو گئی سال دوہزار تائیس کے لیے یہ شرح سفر اشاریہ تین تھی اسی طرح آگست دوہزار تائیس تک پاور جنریشن میں چودہ فیصد دیزل سیل میں گیارہ پیٹرل سیل میں آٹھ اس سے زائد اضافہ دیکھا گیا ہے سیمن سیل میں پنتالیس یوریا سیل میں انچاس اور آٹو سیل میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا جبکہ سپتمبر دوہزار تائیس میں پاکستان کی برامداد ایک اشاریہ پندرہ فیصد سے دو اشاریہ چالیس بلین دولر تک پہن چکی ہے پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹیڈ کی شرح نمو میں بیالیس فیصد کا ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ملک میں کوٹن کی پیداوار بیالیس فیصد اور گنڈم کی پیداوار اٹھائیس ملین ٹن تک پہن چکی ہے جبکہ چاول کی پیداوار اور ناؤ ملین ٹن پہنچنے کے امکانات ہیں دو ماہ میں ڈالر کی قیمت میں پچاس روپے سے زیادہ کمی ہوئی ہے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی بہترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی بن گئی سمگلنگ اور زخیران دوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور غیر کانونی شہریوں کی ملک بدری سے بھی معاشیت پر مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں ماہ سبتمبر میں تجارتی خسارے میں اٹھالیس اشاریہ دو فیصد تک کمی آئی ہے پسل کی پیداوار میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پانچ ارب ڈالر تک فورن ایکسچینج بچا سکے گا اس کے علاوہ پاکستان آئی ایم ایف بین الاقوامی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک سے مجموع طور پر ایک اشاریہ چار ارب ڈالر لے گا پاک فوج اور نگرہ حکومت ملک کو معاشی بہران سے نکال کر ترقی کی طرف راغب کرنے کے لیے بور ازم ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ دیپٹی کمیسنر لاہور آفیہ حیدر نے پاکستان طریق انصاف کو لیبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے بیسی آفیس کی جانت سے پیچی آئی کی درخواست پر جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا گیا عدالت میں جمع کروا گئے جواب میں کہا کیا ہے کہ پیچی آئی کی درخواست کے بعد 10 اکبر کو تمام اداروں کا اجلاس منقض ہوا ناؤ مائی کو پیچی آئی ورکرز اور لیڈرز نے احتجاج کے دوران توڑ پوڑ اور جلاو گھراؤ کیا ریپورٹ کے مطابق دسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی نے پیچی آئی کو جلسے کا این او سی جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے پنجاب بھر میں اساتزہ لیو انکیسمنٹ اور سرکاری سکولوں کی نجکاری کے خلاف سرافہ احتجاج ہیں جبکہ پولس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مطادد اساتزہ کو گرفتار کر لیا ہے پولس نے لاہور میں احتجاج کرنے والے ساوہ سے زائد اساتزہ اور سرکاری ملازمین کو گرفتار کر لیا جبکہ ویصل آباد میں مدارین پولس پر پتداؤ کیا جس کے بعد پولس نے ہوائی فائرنگ اور شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتصر بیا گجناوالا گجرات بہاول پور بہاول نگر میاد سننو اور اس کے علاوہ بھی اساتزہ کی جانت سے احتجاجی مظاہری کیے گئے جبکہ حافظہ بات میں اساتزہ کے ہمراہ طالب ان بھی سرکوں پر نکل آئے اساتزہ رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کیا گیا احتجاجی مظاہروں کے دران پولس کی جانت سے ایک سو پچھے سے زائر طلبہ دو ہیڈ ماسٹروں اور اساتزہ کے خلاف موتروے بندنے کا مقدمہ بھی درج ہے آرے والا میں اساتزہ جانت سے ریلیا نکالی گئی جبکہ تین دو سے سرکاری تعلیمی ادارے بند ہیں پتو کی میں بھی اساتزہ کی جانت سے سکولوں کی تعلیم بندی کر دی گئی سرکاری اساتزہ لیو انٹیسمنٹ اور گریجوینٹی بل میں ترامیم واپس لینے اور سافتھی اساتزہ کی دہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں بجلی چوروں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کے دوران مقدمات کا اندراج اور گریفتاریوں کے بعد واجبات کی وصولی کا سلسلہ بھی جاری ہے یا کم سبتمبر سے آٹھ اکٹوبر تک مجموعی طور پر بیس ہزار سات سو اکیاسی مقدمات درج کر کے تیرہ ہزار چیس سو اکیس افراد کو گریفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ستارہ اشاریہ سکس سیون عرب روپے وصول کیے گئے ہیں بجلی چوری کے مقدمات گریفتاریوں اور واجبات کی ادائیگی میں لسکو لہور سرے فیرست ہے لسکو لہور مبجلی چوری کے خلاف بارہ ہزار سات سو اٹھاون مقدمات درج کر گئے اس کے علاوہ چار ہزار پانچ سو ستاسی افراد کو گریفتار بھی کیا گیا جبکہ چار اشاریہ اکسٹ عرب روپے کے واجبات بھی وصول کیے گئے ہیں ایسی طرح اگیپکو مبجلی چوریوں کے خلاف چودہ سو تیہتر مقدمات درج کر کے سات سو انچاس گریفتاریاں کی گئی اور اکی آون کروڑ روپے کے واجبات وصول کیے گئے بیسکو میں دو ہزار تین سو اٹھاون مقدمات درج کر کے انیس سو بتیس گریفتاریوں کو عمل ملا گیا جبکہ ستر کروڑ روپے کے واجبات وصول کیے گئے آئی ایسکو میں تین سو انچاس مقدمات درج کر کے گئے جبکہ دو سو تریسٹ گریفتاریاں کر کے اٹھتیس کروڑ روپے کے واجبات وصول کیے گئے ہیں میپکو میں پچاس ازار آٹھ سو چپن مقدمات درج ہوئے اسی طرح چالیس ازار چس سو اٹھاسی گریفتاریاں عمل میں آئی جبکہ ایک اشاریہ نوے عرب روپے کے واجبات وصول کیے گئے ہیں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سرسلہ اب بھی ساری ہے آج انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے تین پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو ستتر روپے پچپن پیسے کا ہو گیا گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھتر روپے اٹھانوے پیسے کا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آج بھی مصبت رجحان ہے جہاں ہنڈرڈ انڈیکس انچاس ازار کی حد عبور کر گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہنڈرڈ انڈیکس دو سو بانوے پوائنٹس کے اضافے کے بعد انچاس ازار چونسٹھ پر آ گیا ہے گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس اٹھالیس ازار سات سو ایکسٹھ پوائنٹ پر بند ہوا تھا افسوسنا خبر آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو میں تیز رفتار کار سڑک کنارے کھڑے ٹرالے سے چکرا گئی جس کے نتیجے میں پانچ افراد جان بھک ہو گئے افسوسنا خادصہ کوٹ ادو کے علاقے نورشاہ تلائے روڈ کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار کار انڈیرہ ہونے کی وجہ سے سڑک کنارے کھڑے خراب ٹرالے سے جا ٹکرائی تصادم اس قدر شدید تھا کہ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی کار میں سوار پانچ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے مرنے والوں کی شناخت اقبال غلام قاسم سعید بلال اور غلام فرید کے نام سے ہوئی ہے تمام افراد کا تعلق کوٹ سلطان زلالیہ سے ہے حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور مشندری کے ذریعے لاشوں کو گاڑی سے نکال کر ہسپتال میں منتقر کر دیا گیا ہے اور خبریں اور بھی سامل کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں موسیقی ویلکم بیک آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پتوکی کی انور کلونی میں واقع آئیس فیکٹری میں بجلی چوری پکڑی گئی ایکسین وابدہ کے مطابق آئیس فیکٹری میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے بجلی چوری کی جا رہی تھی اور انتہائی مہارت کے ساتھ وابدہ کے تھری فیز میٹرز میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس لگا کر میٹرز کو ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا تھا خفیہ اطلاع موصول ہونے پر پسلے ایک ماہ سے آئیس فیکٹری کے میٹرز مشکوک ہونے پر ان کی نگرانی بھی کی جا رہی تھی بجلی چوری کی مد میں مہانہ لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا جس پر آئیس فیکٹری کی سپلائے مکمل طور پر بند کر کے میٹرز اور ٹرانس فارمر کو قبضے میں لے لیا گیا جبکہ آئیس فیکٹری میں موجود ایک شخص کو پولیس کے حوالے کر کے فیکٹری مالک کے خلاف پھانا سٹی پتوکی میں اس تغاثہ جمع کروا دیا گیا ہے جی ہم آج یہاں ہم نے ایک شاپا مارا ہے جابید آئیس فیکٹری جو کہ ہماری ایک سبیزنے پتوکی سٹی یہ اس کے ایوریا میں فال کرتی ہے اور کافی دنوں سے ہمیں اس کو اگر پر رکھا تھا کہ یہ چوری میں ملوث ہے کیونکہ اس کی کنزپشن بہت سلو آگئی تھی اس وجہ سے آج ہم نے ایم 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 کی ملا جو کہ ہم نے بلنگ میٹر سے بھی ایک برامت دوا اور ایک بیک اپ میٹر سے دی تو لہٰذا یہ کافی ٹائم سے ملین کے حساب سے یہ لاکھوں میں چوری کر رہا تھا جو آج یہ پکڑا پھلیس کو ہم نے بلا لیا ہے اور اس کو اریسٹ کروا دیا ہے تو اس کی ایک اور فیکٹی ہے جو ہمیں اختلاع رہی ہے وہ بھی ہم ابھی جا رہے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے انشاءاللہ اس میں بھی اگر پشنہ آگئی ہم اس کو برامت کر کے اس کو پائے تقنیم تک ہو جائے گے اور جو وزیراعظم اور ہمارے اتھارٹی نے اس کمپینڈ موم جوری کی سلسلے میں شروع کیے اس کو ہم انشاءاللہ کامیاب ڈی پیو قصور تارک عزیز سندو اور ڈی ایس پی ٹریفیک سردار عظمت کی ہدایت کے مطابق تحصیل چونیا میں سپیشل مہم کا آغاز ہو چکا ہے ٹریفیک پولس کی جانت سے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کو چلان کی شکل میں جرمانے آئیت کیے جا رہے ہیں مزید تقصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے یاور حسین اسدی کی اس ریپورٹ میں ڈی پیو قصور اور ڈی ایس پی ٹریفیک کی حدیت کے مطابق تحصیل چونیا میں سپیشل سموگ مہم کا آغاز ہو چکا ہے ٹریفیک پولیس نے تمام گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کو چیک کرنا شروع کر دیا ہے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو چلان کی شکل میں جرمانے کیے جا رہے ہیں رونگ سائیڈ اپلیڈ فار اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی موٹر سائکلوں کو بھی جرمانے کیے جا رہے ہیں چونیا سرکل انچارج ٹریفیک پولیس اور ان کی ٹیم بہترین کام کر رہے ہیں کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے انسپیکٹر محمد یونس نے بتایا کہ سموگ کی روک تھام کے لیے سپیشل مہم جاری کر دی ہے اس لیے بلا تفریق ایل پرلا تمام لوگوں کو جرمانے اور گاڑیوں کی منٹی نیس کے حوالے سے عوام میں اگاہی بھی فرام کی جا رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاور حسین اسدی کوہ نور نیوز چونیا وزیر علیہ پنجاب سید موسم رزن اکوی کا ساہی وال کا دورہ جہاں انہوں نے ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور ان منصوبوں کو جل سے جل مکمل کرنے کی ہدایت اور نئے فنڈ بھی جاری کرنے کا اعلان کیا وزیر علیہ پنجاب کے دورہ ساہی وال کے بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے فردین فہین صدیقی اپنی اس ریپورٹ میں وزیر علیہ پنجاب سید محسن نکفی کا دورہ ساہی وال اس موقع پر وزیر علیہ پنجاب نے ٹیچنگ ہسپتال ساہی وال میں ایک سو اسی بیٹ کا کارڈیالوجی سینٹر بنانے کا اعلان کیا ساہی وال اور جیٹی روڈ کی تعمیر و ترقی کا منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت جاری کی انہوں نے ساہی وال بائی پاس کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے دو اورب چالیس کروڑ مزید جاری کرنے کا اعلان کیا وزیر علیہ پنجاب نے ڈی سی آفس ترقیتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ لی جہاں ڈی سی ساہی وال اکرام الحق نے انہیں ترقیتی منصوبوں کے حوالے سے بریف کیا انہوں نے ڈی سی ساہی وال کی عوامی مسائل حل کرنے کی کابش کو سر رہا چیف سیکٹری پنجاب زائد اختر زمان آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسفان انور ان کے ہمراہ تھے بعد میں ایم ایس آفس میں انہوں نے میڈیا نواندگان سے پریس کانفرنس بھی کی اور سوالت کے جواب بھی دیئے کیمرمن زید کے ساتھ فہم صدیقی کوہنور نیوز ساہی وال متاثرین داسو ڈیم کا دھرنا بیس روز سے جاری ہے طور پر تباہ بلڈنگ گراؤ دی گئی چار سال گزر جانے کے باوجود بھی تعمیراتی کام شروع نہیں کیا گئے اسپتال اور سکولوں کی بلڈنگ گراؤ دی گئی ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر برا اثر پڑنے لگا اپر کوہستان کے علاقے مکینوں اور امن کمیٹی نے بھرپور کوشش کی وابدر کی لاپرواہی کی وجہ سے عوام کو دھرنے اور ریشم کو بند کرنے پر بھی مجبور کر رہی ہے عوام کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کلم دینی ہے اس لئے سے چھٹکارہ کرنا ہے اپر کوہستان کی عوام اور امن کمیٹی کا کہنا ہے کہ اپر کوہستان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے اور کیا موجود ہیں جو کہ دگریان لیے کوئی پاکستان بھر کے اداروں میں نکریان تلاش کر رہے ہیں عوام نے کہا ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی دن رات و محنت مزدوری کر کے اور اپنی جائداتوں کو بھی فروخت کیا کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائیں جس سے علاقے میں غربت اور جہلیت کو ختم کر کے علاقے میں خوشحالی لانی تھی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم علاقے میں امن لانا چاہتے ہیں وابدر سرکاری امن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم سے کیے گائے واضح پورے نہ کیے گائے تو ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں میرے ساتھ گوستان ایکشن کمیٹی کے ممبران بھی موجود ہے اور پچھلے چالیس دن سے یہ اتجاج کر رہے ہیں اتجاجی کیمپ بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے جانا چاہتے ہیں کہ یہ اتجاجی کیمپ اور آپ کا اتجاج کس سلسلے میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ حد جب سے داس اولین بند میں لگا ہے دوہزار دس سے دوہزار دس سے لے کے دوہزار دس سے لے کے دوہزار دیس تک ان لوگوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے جو اکرمیٹس کیے ہیں جو معایدات کیے ہیں ایک کسی معایدے پر ٹس پر مسنی ہوتے ہیں جس طرح سے تعلیم کے اوپر سید کے اوپر ترقیاتی کاموں کے روڈز کے اوپر وڑسپلائی کے اوپر نیروں کے اوپر جتنے بھی ہمارا چڑھ بنا ہوا ہے ان کے پاس پڑھا ہے ہم اسی کے مطابق ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہمیں تو لیکن یہ ٹس پر مسنی ہوتے ہیں لیکن اب ہم نے بھی ٹھان دی ہوئی ہے اب رکستان چاروں تاثیر کے ہمارے والوں ہماری مطالبات یہ ہے یہاں پہلے چھ سات سال پہلی یہ سکول اکھاڑا ہے ابھی تک یہ بلڈنگ کے در نہیں بنایا بچے ہمارے در ہسٹل میں رہائش پذیر ہیں اور احتجاج کر کر کے ہم تھک گئے ابھی تک کوئی آمیٹس وہاں چرمین کے سامنے عمر مقام اور چرمین کے سامنے جی ام بی ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ اپشن ہم نے وہاں اٹھایا ہے کہ یہ ہماری پرامری سکول اور ہائی سکول سیو یہ وابڈا نے مصمار کیا ہے اس وقت یہ کہا کہ روڑ کے وجہ سے ہی مصمار ہوتے ہیں اور آپ کے لئے ہم نے بھی سکول بنایا ہمارا پندرہ دیس دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے ہمارے مطالبات کے کوئی توجہ نہیں دیئے آخر میں علی اللہ علیہ سے آئے ہیں ایکشن کی میڈی والے آ جائے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی یہ ریکیس کرتے ہیں کہ آج ہمارا آخر تاریخ ہے اگر مطالبات حل نہ ہوئے تو ہم اسی طرح چینیز کو محصول کر کے رکھ دیں گے ہمیں مارنا چاہتے ہیں پھر ہمارے مطالبات سے پیچھے نہیں آ دیں گے اللہ الرحمن الرحمن یہ حد جب سے داسودین بننے لگا ہے دوہزار دس سے اور دوہزار دس سے لے کے دوہزار تیس تک ان لوگوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے جو ریکیمیٹس کیے ہیں جو معایدات کی ہیں ایک کسی معایدے پر ٹس مزمی ہوتے ہیں جس طرح سے تعلیم کے اوپر سہت کے اوپر ترکیاتی کاموں کے روڈز کے اوپر سپنائی کے اوپر نیروں کے اوپر یہ جتنے بھی ہمارا چڑھ اپی مارڈ بنا ہوا ہے ان کے پاس پڑھا ہے ہم اسی کے مطابق ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہمیں تو لیکن یہ ٹس مزمی ہوتے ہیں لیکن جیکب آباد میں فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور بدمنی کے خلاف جمیت علماء اسلام کی جانت سے شہید اللہ بکش پارک سے لے کر ڈی سی چوف تک ریلی نکالی گئی ریلی مکار کنان اور شہریوں نے کسی اتداب میں شرکت کی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اتھائے ہوئے تھے اسرائیل کے خلاف خوب نارے بازی بھی کی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کریں پریسنٹ پورڈل سکول زدو کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے سپاکانہ اور ظالمانہ مظلوم مظالم کے خلاف یادگار شہدہ ناکہ سے نیشنل بینٹ چوف تک یکجہتی فلسطین سٹوڈنٹ مارچ کا انعقاب کیا گیا اس کی قیادت جماعت اسلامی سنت کے ڈیپٹی سیکیٹری محمد افزال ارائی نے کی اعتجادی مارچ سے محمد افزال ارائی جماعت اسلامی زلہ میر پرخاص کے جنرل سیکیٹری محمد ارسلان اسلامی جمعیت طلبہ زلہ میر پرخاص کے ناظم محمد افروز احسن آجی محمد علی ناغولی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز سہوونی ریاست اسرائیل نے پلسطینی مسلمانوں پر ظلم کے پہار توڑ دیئے ہیں اسرائیلی فوج نے مظلوم فلسطینیوں کے گھروں پر براہ راست حملے کر کے ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا ان کے سکولوں اور اسپتالوں کو تباہ کر دیا ہے اسرائیل کی یہ بربریت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں مغربی ممالک مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے انسانی حقوق طور پر ایک لاحے عمل مرتب کریں تاکہ سہوونی طاقتوں کے خلاف متحد ہو کر کاروائی کی جازت کے بسٹرک بار اکارا میں فلسطین میں اسرائیل کی جارہیت کے خلاف اعتجازی ریلی نکالی گئی ریلی میں وقلا کی کسی اتداد نے شرکت کی ریلی دسٹرک بار سے شروع ہو کر بی پیو چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی بار کی جانت سے اسرائیل کی طرف بے گناہ مظلوم فلسطینیوں کو شہید کرنے کے باقی کی شدید مضمت کی گئی اعتجازی وقلا کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک متحد ہو کر فلسطین کا ساتھ دیں سیکرٹری جنید اقبال کھچی نے کہا کہ اسرائیل کی جارہیت کے خلاف وقلا برادری مظلوم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کری ہے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کے خلاف حکومت کو دو ٹوک موقع پر خیار کرنا چاہیے اعتجازی وقلا کی اسرائیلی اور امریکہ کے خلاف ناری پاسی ہی تھی اوکارہ خوشاب مروت سمیت منجاب بھر کے اسلام میں سکولوں کی نجکاری اور پنشن رولز میں تبدیلی کے خلاف اساتذہ کی ہڑتا جاری ہے اوکارہ میں تمام سکولوں کی طالبندی کر دی گئی طلبہ و طالبات واپس چلے گئے اساتذہ اکرام نے باغذوں پر سیاہ پٹیاں بانت کر سکولوں کے باہر دھرنا دیا اور لاہور میں گرفتاہ کیے گئے اساتذہ اکرام کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا اس شاب میں اساتذہ کی تنظیم اگزیدہ نے اعلان کیا کہ سکول غیر موینہ مدد تک بند رہیں گے قائدینوں دیگر ملازمین کی رہائی اور لیپ انکیشمنٹ کے نوٹیفیکیشن موطلی تک یہ بائی کارڈ جاری رہے گا مربت میں بھی اساتذہ نے اتجاز ریکارڈ کرایا ہے تیچرز کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے ہمارا اتجاز جاری رہے گا مربت پنجاب بھر کی طرح گورنمنٹ بوائز ہائی سکول چک نمبر تین سو انیس ایچ آر اور گورنمنٹ گلز ہائی سکول تین سو انیس ایچ آر کے تیچرز یونین اور دیگر اساتذہ اکرام نے پورے پنجاب اور زلہ بہاولنگر کے تمام سکولز اور ٹیچرز کی کال پر اتجاز ریکارڈ کرایا اساتذہ نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر حکومت کے خلاف ناربازی کی اور علی بنے کالی ان کا کہنا تھا کہ گرفتار اساتذہ رہنماؤں کو رہا کیا جائے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اساتذہ کو پی پروٹیکشن دی جائے لیو انکیشمنٹ اور پنجاب روز میں سرامیم واپس کی جائے کانٹریکٹ اور ساتذہ کو مستقل کیا جائے تعلیمی اداروں کی نجکاری بند کی جائے ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے احتجاز جاری رہے گا تو ٹردو میں بھی سکولز کی نجکاری اور پنجاب لیو انکیشمنٹ میں ترمیم کے خلاف ساتذہ کا پریس کلپ کے باہر دوسرے روز بھی احتجازی مظاہرہ جاری ہے ہماری نمائندے امیر حمزہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں جو امیر حمزہ تفصیلات سے اگار کیجئے گا یہ بلکل پنجاب بھر کی طرح زلہ کوٹ ادو میں بھی اسازہ سکولز کی نجکاری اور اسی کے ساتھ پنچن اور لیو انکیشمنٹ کی ترمیم کے خلاف سراپا احتجاج میں اس وقت اکوٹ ادو پریس کلب کے باہر موجود ہوں یہاں پہ اسازہ کی بڑی تداد اس وقت حکومت پنجاب کے خلاف سراپا احتجاج احتجاجی مظاہرین موجود ہیں ان سے بات کریں گے آپ مجھے بتائیے کہ کیا مطالبات ہیں کیوں حکومت جو ابھی تک نہیں مان رہی احتجاج کا دائرہ وسیع بھی کر دیا گیا کیا کہیں ہم یہ دپارٹمنٹ کو دے دیتے ہیں تو ہمیں آخری سہارہ جو ہمارا پینشن کا ہے وہ ہم سے اس میں کٹوٹی کر رہے ہیں لیو انکیشمنٹ میں انہوں نے نوٹفیکشن نکال کر اس کی کٹوٹی کر دی ہے اور اس کے ساتھ سکولوں کو یہ نجکاری کر رہے ہیں اس کے علاوہ تمام ملازمین کا بنیادی حق ہے کہ ہم یہ اپنا حق جب ہم ہمارے پاس پریویٹ سکول جیسے ہم وہاں پر ہوں وہاں پر کم تنخائیں ملتی ہیں لیکن یہاں پر اس سے بھی اتنی زیادہ کام ہے کہ ہمارے ہینٹو موت ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں اتنے زیادہ نہ تو تنخائیں اور ہماری پینشن بھی ختم کی جا رہی ہے اور سکولوں کو ختم کی جا رہا ہے جاں گھر میں اتجاج ہو رہا ہے گرفتاریاں بھی کر رہی ہے گورمنٹ کیا کریں گے اگر مطالبہ اتنامہ ہمارے اتجاج کا دہرہ مزید وزید جی جی یہ ہمارا بسم اللہ اتجاج کا دہرہ یہ تا جو ہے ہمارا جاری رہے گا جب تک ہمارے جو اگریفتار اسازہ اکرام رہا نہیں ہوتے اور ہمارے مطالبات منظور ہم پنجاب گورمنٹ کے خلاف یہ اتجاج جاری رکھیں گے یہ اسازہ کی اور دوسرے جو ملازمین اس کی آخری خواہش ہوتی ہے لیوی انکیشمنٹ اور ریٹائرمنٹ والی یہ انہوں نے ختم کہ یہ ہمیں نامنظور ہے بسم اللہ ارامان الرحیم ہمارا مطالبہ کوئی ہم کو زیادہ نہیں مانگ رہے جو ہم حق پہلے لیتے تھے اسی پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہم اسی کی حفاظت کر رہے ہیں یہ لوگ تو آئی ایم اسے کردے لے کے عیاشیں کر رہے ہیں ہم تو اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فاتت کر رہے ہیں ہم کو زیادہ نہیں مانگ رہے وہی حق جو ہمارا پہلے تھا وہی ہمیں دیا جائے بس ہمارا یہ اتیاج ہے اور ہمارے جو ٹیچر انہوں نے یہ اندر کی ہوئے ہیں جیل میں ان کو رہا کیا جائے بلکل اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسازہ کی بڑی تداد جو اس وقت تک پنجاب حکومت کے قلاب سراپہ اتجاج ہے اتجاجی مظاہرین ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ان کے جائز مطالبات مانے اور جو اسازہ کو گرفتار کیا گیا فیل فورج ہے ان کو رہا کرے اگر حکومت ان کے مطالبات تسلیم نہیں سادقاباد میں تھانہ بونگ پولس کی جانب سے سندھ سے ملہکہ کچھے کے علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا سرچ آپریشن کے دوران جرائم پیش آناسر کے دس سہولت کار گرفتار کر لئے گئے کچھے کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران لوگوں کے ایک طبائف چیک کیے گئے ہیں پولس کو جدید اسلحہ بکتر بن گاڑیوں اور ٹیکنیکل وسائل کی مدد حاصل ہے علاقے کی عوام میں احساس تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پولس نے فلیگ ماس بھی کیا تندر اس قبر ڈاکوں کی فائرنگ سے چار پولس اہلکار زخنیوں میں تھے گورمنٹ گرز آئی سکول نئی بستی شور پورٹ میں خواتین ٹیچرز نے حکومتی اقدامات کے خلاف احتجازی مظاہرہ کیا لیو انکیشمنٹ کو بحال کیا جائے سکولوں کی پریوٹائزیشن کو ختم کیا جائے اگر ٹیچرز کے تمام مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو احتجاز کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا جائے گا اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے تحصیل چور پورٹ چودری غلام شبیر تاہر جی غلام شبیر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکہ موجود ہوں گورنمنٹ ہائی سکول نئی بستی میں آپ کا بتاتا ہے چلو کہ جس طرح پورے پنجاب میں ٹیچرز اسسوسیشن جو ہیں ٹیچرز سراپہ احتجاز ہیں ترکی لیو انکیشمنٹ ان کو جو مرات ہے وہ ختم کر دی گئے ہیں اس لیے ٹیچر سراپہ احتجاز نئی بستی کہ ہائی سکول جو ٹیچر ہے وہ بھی سراپہ احتجاز ہیں انہوں نے بھرپوری تجارے کارے میرے ساتھ تیچرے موجود ہیں دائیہ کہ کیا معاملات ہے آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ پیش کرنا چاہ رہی ہیں گورنمنٹ نے ہمارے لیو انکیشمنٹ ختم کر دی ہے پینشن ختم کر دی ہے جس کے لیے ہم سراپہ احتجاز ہیں کہ ہمارے تمام مطالبات وہ مانے اور ہمیں ہمارا حق دے آپ یہ آپ کے جو مطالبات ہیں یہ پہلے سکر آپ نے ہمارے لیو انکیشمنٹ ہمیں نامل جی بلکل یہاں پر ٹیچر سمیسے کے کورٹی سمیسے آپ کیا بتائیں گے اس ماملے میں کیا باز ہماری ختم کر دی ہے پینشن میں بہت ساری کمی کر دی ہے تو یہ ہمارے لی نامناسب ہم اس وقت ریٹائرمنٹ کے قریب بیٹھیں ہیں انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہوئے جی بلکل یہاں پر خواتین تیچر جو ہیں بہت زیادہ پرشان ہے ریٹائرمنٹ کے قریب ہے اور گورنمنٹ جو انکی انکیشمنٹ ختم کر دیا انکی پینشن ختم کر دیا یہ جو موسن انسانیت ہوتے جو تیچر ہیں یہ مولمہ مولمہ کا جو ایک میار ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا نبی نے فرمایا کہ میں مولم بن کے آیا ہوں اتنا سوپر طریقے سے پڑھانے والے خواتین جو ماسوم بچوں کو پرورش دے کر ان کی تربیت بھی کر تعلیم بھی دیتی آج بشتر پہ اتجاز ہے حکومت پانکستان سپیشل حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے نظر آ رہی ہیں کہ ان کی جو leave in cash منٹ ہے اس کو فل فور بہار کیا جائے ان کے جو pension ہے وہ بہار کی جائے پنشن بہار نہ کی گئی دوبارہ سرکر پہ آئیں گی سکول کو خبریں اور بھی سامل کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں مرکز اہل حق شیرانوالہ دروازہ لہور میں جمعیت علماء اسلام پاکستان نظر آتی ڈاکٹر محمد مولانا عجمل قادری نے فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں مولک کے نامور علماء حضرات نے شرکت بھی کی مزید جانتے ہیں رپورٹر آسم بدر کی اس رپورٹ میں مرکز اہل حق شیرانوالہ دروازہ لہور میں فلسطین کانفرنس منقض ہوئی سرپرست اعلی مرکز جمعیت علماء اسلام پاکستان نظریاتی مولانا عجمل قادری جنر سیکٹری جی یو آئی نظریاتی مفتی احمد علی ثانی جمعیت علماء اسلام پاکستان لہور کے امیر ملانا محبل نبی حلال کمیٹی کے چیئرمن ملانا سید عبدالخبیر عزاب جامعہ مدینہ لہور کے مطہم ملانا سید رشید میا پیر حافظ عمیر عبدالخادی وفاق مدرس العربیہ کی طرف سے ملانا جواد احمد قاسمی مفتی ریحاظ جمیل چیئرمن ٹریڈر سکینٹ بورڈ لخور مہر محمد اکرم شہزادہ نئی مہدر رضا پاکستان مشائق پیس الائنس کے ڈپٹی چیئرمن میا مفتی نمان کاری عظیم انور کے علاوہ دیگر نے خطاب کیا رات ڈیر بجے اختتامی ہماس فلسطینی مجاہدین کی کامجابی کے حق میں دعا سرپرست مرکز اہل حق آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ترجمان لسکو رائے مسود خرل کا کہنا ہے کہ سیئی او لسکو شاہد حیدر کا حکم ہے کہ تمام فیلڈ آفیسرز اور آفیسرز بغیر کسی قسم کے پریشر کے کسی بلیک میلر یا ٹاؤت مافیا کا رولز سے ہٹ کر کام ہرگز نہ کریں اور سیر فار سیر میرٹ پر کام کریں تفسیر جانتے ہیں سینئے ریپورٹر ساجد کازم سے آپ کو بتائیں کہ ترجمان لسکو رائے مسود خرل کا کہنا ہے کہ سیئی او لسکو شاہد حیدر کا حکم ہے کہ تباہ فیلڈ آفیسرز اور آفیسرز بغیر کسی قسم کے پریشر کے کسی بلاک میلر یا ٹاؤ مافیا کا رولز سے ہٹ کر ہرگز کام نہ کریں آپ کو بتائیں کہ ترجمان لسکو رائے مسود خرل کا کہنا ہے کہ سیئی او لسکو شاہد حیدر کا حکم ہے کہ تمام فیلڈ آفیسرز اور آفیسرز بغیر کسی قسم کے پریشر کے کسی بلاک میلر یا ٹاؤ مافیا کا کام رولز سے ہٹ کر یا آؤٹ آف میریج جا کر مت کریں ترجمان لسکو رائے مسود خرل کا کہنا ہے کہ سیئی او لسکو شاہد حیدر کا حکم ہے کہ تمام فیلڈ آفیسرز اور دیجی محولیات پنجاب زہیر آباس ملک کی ہدایت پر محولیات کے سپیشل انٹی سموک سپوڈ کی کاروائیاں سپوڈ کی کرول گھاٹی مومن پورا میں مدبوطی دروغہ والا بادامی باغ کے علاقے میں کاروائیاں گیارہ لاکھ کے جرمانے ایف آئی آر کا بھی اندراج کیا گیا مزید کیا اپ ڈیٹ سے جانتے ہیں اسمان مغل کی اس ریپورٹ میں تیس یونٹ کو سیل اور جمانے بھی کیے گئے ان یونٹ کو کاربن اور ٹائر اور سب سینڈر فیول کے استعمال اور سموک کنٹرول گربر کی غیر مجود کی پر سیل اور جمانے کیے گئے پچھلے ایک ماہ کے دوران سکوارٹ اب تک لاہور میں سولہ سو پچاسی انڈسٹریل یونٹ کی انسپیکشن کی گئی چار سو چھتے نوٹس تین سو پچاسی یونٹ سیل ایک روڑ بائش لاکہ جرمانے کیے گئے فضائی علود کی پلانے والے اناثر کے خلاف زیرو ٹولرز پولیسی اپنائی جائے گی ڈی جی محول یا زیر عباس ملی کا مزید کہنا تھا سموک کنٹرول سسٹم لگائے بغیر کسی یونٹ کو اپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سیل توڑ کے اگر کوئی کام کرتا پایا گیا تو آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ کی ہدایت پر فیملی کوارٹر کے الارٹمنٹ لیٹر تقسیم کیے گئے ایس ایس پی ایڈمن عاطف نظیر نے شہدہ غازی اور خصوصی بچوں کے والدین میں لیٹر تقسیم کیے الارٹمنٹ لیٹر حاصل کرنے والوں میں شہید ایس آئی سجاد حنیف کے ورسہ شامل غازی کونسٹیبل حامد مختار حامد اسلم منظور احمد اور خصوصی بچوں کے والدین میں ویل فیئر کا سلسلہ جاری رہے گا ویل فیئر فانڈ سے سبھی کی ہر ممکنہ امداد کی جا رہی ہے یہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی چھت مل جائے ایس ایس پی ایڈمن نے ورسہ سے مسائل دریافت کی موقع پر ہی ان کے مہار کے علاقے ڈیفنس سی میں پولس نے پاکستان کے مختلف شہروں میں سپلائے ہونے والی کروڑوں روپے مالیت کی انگلیز شراب برامت کر لی جبکہ دو ملزمان کو گرفتار کر گیا ایس پی کینٹ آپریشن عویس شفیق کے حکم اور ڈی ایس پی برکی سرکل محمد عرصد کی ہدایات کے مطابق ایس ایچ و ڈیفنس سی نصر اللہ چٹھا اور ان کی تیم افتخار ایس آئی نے بڑے پیمانے پر شراب کی سپلائے ناکام بنا کر دو ملزمان شکیل اور محمود کو شراب سے بھرے کنٹینر سمیت کر افتخار ایس آئی کے مطابق دونوں ملزمان کروڑوں روپے مالیت کے بھرے ہوئے شراب کے کنٹینر پاکستان کے مختلف شہروں میں فروغ کرنے کے لیے لے جا رہے تھے پولس کو ناکی پر مخبر خاص کی جانب سے کنٹینر کے گزرنے کی اطلاع محصول ہوئی جس کو روک کر چیک کیا گیا تو اندر جان لیوہ مزر سہت کروڑوں روپے مالیت کی شراب برامت ہوئی جس کو قبضہ پولس میں لے کر دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا دوسری جانب ملزمان کے مطابق شراب سے بھرا کنٹینر گجرات منڈی بھاؤدین سے ہوتا ہوا اسلام بات آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ کمیسنر لہور و ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندہ و ایل ڈی ڈی ایل ڈی 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 ایل ڈی ڈی ایل 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 آمران میلی اس بارے میں کے کارکردگی کا انفرادی جائزہ لیا جائے گا افسران نے اجلاس میں بریفنگ دی اوورسیز پاکستانیوں کے کیس ٹائم لائن کے اندر اندر حل کیے جا رہے ہیں ون ونڈو سیل کی پینڈنگ درخواستے روہ سال جولائی کی نسبت پچاس فیشت کم ہو چکی ہیں ہاؤسنگ ڈریکٹرز ون ونڈو سے متعلق درخواستے ٹائم لائن کے اندر اندر کم سے کم ضد میں حل کر رہے ہیں اس موقع پر ایڈیشنل ڈی جی عمران علی ایڈیشنل ڈی جی اویس مشتاق ایڈیشنل ڈی جی مجتبہ عرفات ایڈیشنل ڈی جی خالد گرائیہ ایڈیشنل ڈی جی کچھی عبادیس اکبر نکئی اور ڈریکٹر ایڈو رابے ریاست بھی مجود تھی اجلاس میں کامران علی کوہنو نیوز کمیشنل ڈی جی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیکنون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر ریست اقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں مسلم لیکنون کے پنجاب بھر میں جلسے اور ورکرز کنونشن بھی جاری ہو چکے ہیں آج پاکستان مسلم لیکنون کا مرید کے میں جلسہ عام کی تیاریاں مکمل کر لی گئی مسلم لیکنون کے مقامی راہنماء اور سابق وفاقی وزیر رانہ تنویر کے حلقہ انہی اکسو چودہ اور سبائی حلقہ پی پی اکسو اٹھتس میں شام پانچ بجے جلسہ ہوگا جلسے کے انتظامات مقامی مسلم لیکنون کے راہنماء رانہ انوار لگ کر رہے ہیں سابق وزیر آزم شہباغ شریف مرید کے میں جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے مسلم لیکنون کے جلسہ عام میں لیگی راہنماء کے علاوہ مقامی تنظیمی عہدداروں اور دیگر ونگز کے عہددار بھی شرکت کریں گے بی آئی جی اورگنائز کرائم لیا قتلی کی زیرہ صدارت ہیڈکوارٹر میں کرائم میٹنگ میٹنگ میں ایس پی نوٹ فرکان بلال ایس پی ساؤت آفتاب احمد فلروان اور ایس پی ایڈمن نمران کرامت بخاری نے شرکت کی زبکے لہور شہر سے تعلق رکھنے والے سی آئی اے کے ڈی ایس پیز فاروق اسغر عوان میاں قدیر راشد امین برد منشعات سیل کے انچارج رانہ اکرم ڈی ایس پی مجاہد جرد ڈی ایس پی حسنین حیدر ڈی ایس پی رئیس خان لودھی سمیر دیگر پولس افسران نے بھی شرکت کی ڈی ای جی آرگنائز کرائم یونٹ کیپٹن ریٹائر لیاکت ملک کی دی ایس پی اور انچارج سے میٹنگ ہوئی ڈی ای جی آرگنائز کرائم یونٹ کی کارکردگی کا تفسیلی جائزہ بھی لیا گیا کرائم میٹنگ میں قتل اندھے قتل اقدام قتل دکیتی رہبری آغوا برایت آوان بتاخوری اشتہاری شوٹرز کی گرفتاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا کیپٹن ریٹائر لیاکت ملک کہتے ہیں کام ہی میرا ایجنڈا ہے کوالیٹی آف انویسٹیگیشن میں بہتری لانے کی ہدایت جبکہ زیر تفتیش مقدمات پینڈنگ روڈ سرٹیفیکیت اشتہاری ملزمان کی گرفتاریوں میں پیشرف کی بھی ہدایات تھی صبح ادار حکومت لہور میں ڈینگی کے بار جاری ہیں لہور میں گزستہ چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی کے سرسٹ مریض ریپورٹ ہوئے ہیں چہر میں کل چھے سو سنتالیس مقامات سے ڈینگی ٹال ٹاؤن کی سپارس پر ڈی سی لہور نے فوری ایکشن لیتے ہوئے کام چوری کرنے والے دو انٹیمولوجسٹ کو نوکری سے برخواست کرنے کا حکم دے دیا ہے محکمائے سی این ڈبلی اور واسا کو تین دن میں ڈی وی آر شکایت حضنہ کرنے پر خط لکھنے کا حکم دیا لیسی لہور آفیہ حیدر کا کہنا تھا کہ چار ازار ناؤ سو چو سٹ میں سے چار سو کام نہ کرنے والے ڈورمنٹ انڈروائیڈ یوزرز کو سسٹم سے فور ہی نکالا جائے لمبی چھوٹی آت تبادلہ کروا کر جانے والے انڈروائیڈ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیرے احتمام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کانفرس کا انعقاد کیا گیا تقریب کا احتمام کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ملہکہ کالج آف ایفتمالوجی اور ایلائیڈ ویزن سائنسز کی جانت سے کیا گیا جس میں مولانا عبدالخبر عزاد عبدالخبیر عزاد چیئرمن رویت حلال کمیتی خطیب بادشاہی مسجد لاہور نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر وائز چانسلر فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گوندل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تکہ پروفیسر امران اکرم صحاف پرنسپل کالج آف افتمولوجی پروفیسر محمد موین پرنسپل رہبر میڈیکل کالج پروفیسر زاہر کمال صدیقی پروفیسر سید رضا علی شاہ پروفیسر سردال علی ایہ صادق ڈاکٹر ناسر چودری ڈاکٹر فواف کریم اور دیگر فکیلٹی میمران طلب و طالبات کی قصیت عدد بھی موجود تھی وائس چانسلر کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود آیاز نے موزز مہمان حقوق خوش آمدید کہا پروفیسر محمد موین کو کانفرنس کے نقاط پر مبارک بات بھی دی وائس چانسلر کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود آیاز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن کی مناسبت سے کی دلیل امامت اور امانت اور صداقت ہے مسلمان اکھل لوگوں سے معاملات میں اخلاقیات کے پہلوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جو عظیم کام پروفیسر محمود آیاز کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو مزید حمت و غوصلہ بھی عطا فرمائے کانفرنس کے مہمان خصوصی بائیس ٹانسلر فاطمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گوندل نے اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج اس عظیم دینی اور روحانی محفل میں وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کا رات گئے خالد برچوک انڈر پاس اور گھوڑا چوک دیفنس موڈ فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ صبائی وزراء منصور قادر آمیر می سید سفر علی ناصر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور امڈی واسا غفران احمد بھی ان کے منصوبوں پر کام کی رفتار میں کافی تیزی آنے لگی ہے بتس روز میں خالد برچوک انڈر پاس کا 63 فیصد اور گھوڑا چوک فلائی اوور کا 36 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے موسی نکوی نے تونوں پروجیکٹ کی تعمیر جاتی کاموں کا معنی کیا منصوبوں پر چوک سی بی جی کینٹ کیولری گراؤن ڈی ایچ اے اور والٹن میں رہنے والے شہری مستفید ہوں گے کمیسنر لاہور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی اندھاوہ چیف انجنئر ایل ڈی اے اور کانٹیکٹر نے خالد برچوک انڈر پاس پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ بھی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پب جی موبائل کیمپس امپاور 2023 کا پاکستان کے تین بڑے شہروں سے آغاز کیا جیا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان شاہ کی اس ریپورٹ میں پب جی موبائل کیمپس امپاور 2023 کا پاکستان کے تین بڑے شہروں سے آغاز کیا جا چکا ہے کامسل یونیورسٹی لاہور میں سٹوڈنٹس کی ریجسٹریشن واؤ وارکشاب واؤ فرم میچز کھیلے گئے اور مختلف تحف تقسیم کیے گئے لاہور میں دوسرے روز بھی سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی طلبہ کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام سے پاکستان میں ای سپورٹس کو فروغ ملے گا پاب جی موبائل کیمپس سٹوڈنٹس کو جدید ٹکنالوجی سمکنار کرنے کے لیے اہم اقدام ہے پاب جی ایپ دور جدید کی اہم ضرورت ہے تقریب میں طلبہ کے ساتھ طالبات کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی جنہوں نے ریجسٹریشن کے بعد باقیدہ طور پر پرفارمنس دی اور اس میگا سیشن میں میچ سے لسندود ہوئے پاب جی موبائل کیمپس ایم پاور کا مقصد طلبہ و طالبات کو جدید ٹکنالوجی کے ساتھ ای سپورٹس کی جانب راہیب کرنا ہے لاہور میں یہ ایونٹس مزید کچھ روز جاری اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فلوک کے لئے مزید خبروں اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں کوہنوز نیوز